ہم لوگ عدلیہ میں جاتے ہیں اس لیے کہ سوالات ختم ہوں، معاملات تیہ پا جائیں اور آئین کے تحت، قانون کے تحت، ملکی ذابطوں کے تحت معاملات آگے بڑھیں یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے معاملے کو اس قدر پیچیدہ کر دیا گیا ہے، اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ اس کی کسی گتھی کو سلجانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے بانی پی ٹی آئی جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں فیض حمید بنانا چاہتے ہیں، ان کے کہنے سے کوئی چیف جسٹس نہیں بنے گا جسٹس منصور پر اپنی پسندیدگی کی چھاپ نہ لگائیں، وہ اپنی استدادات اور میریٹ پر چیف جسٹس بنیں گے سینیٹر ارفان صدیقی کی نیوز کانفرنس مزید کہا مقصود نشستوں کے فیصلے میں بار بار آئین اور قانون توڑا گیا پارلمین چائن کی پیربری کرے یا غیر آئینی فیصلے کرے عدالتی فیصلے میں غلطی کو کون درست کرے گا جسٹس کی آزادی عزیز ہے لیکن آئین سے زیادہ نہیں پارلمین چکو امریکی سینیٹ کی طرح جسٹس کی تائیناتی اور سزا دینے جیسے کاموں پر مجبور نہ کیا جائے اگلے چیف جسٹس کی تائیناتی کا اعلان کیا جائیں جسٹس منصور علی شاہ کے مکمل حمایت کرتے ہیں بانی پیٹی آئی کی جیل میں صحافی سگفتگو کہا حکومت عدلیہ کو تباہ کرنے پر تولی ہے یہ چاہتے ہیں کہ جج بھی تابع ہو جائے الیکشن فراد شپانے کے لیے انہیں اپنے جج چاہیے آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کی سیف جسٹس کی طاقت ختم کرنا ہے ادھر اعتصاب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سماد دشرا بی بی کا وکیل پیش نہ ہوا مقصود نشستوں کا کیس وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف کے کہنے پر اپلوڈ ہوا چیف جسٹس کے نو سوالات پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کا جواب ذرائع ریجسٹرار آفیس کے مطابق وضاحت کے لیے آٹھ جج کسی چیمبر میں اکٹھے نہیں ہوئے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درخواستوں پر کوئی کاؤس لیس جاری نہیں سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماد بھی نہیں ہوئی وضاحت ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹرار آفیس کو بھی نہیں بھیجوائی گئی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے کسی کو گھنڈا غندی نہیں کرنے دیں گے پنجاب آ کر قانون توڑنے والوں کو موتور جواب دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک اعلان علیہ امین گنڈا پر قائنہ بھی دکھایا بولی کہ وہ ان پر جملے کرتے ہیں ظلمانی جملے بولتے ہیں ایک وزیراعلا دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو جائے لشکر لے کر آ جائے اور خود کلاشن کوف لہ رہا ہے گاڑی کے شیشے توڑ دے اس سے عوام کو کیا ترس دے رہے ہیں خائبر پاکتوں خواہ میں عوام برل رہے ہیں وزیراعلا ایشو اشرت پر پڑے ہیں جلسے کرتے رہیں گے یا عوام کے لیے کام بھی کریں گے پنجاب میں جلسہ دہشتگردی ہے تو کرتے رہیں گے مشیرے تلاف خائبر پاکتوں خواہ بیریسٹر سیف کا وزیراعلا پنجاب کے بیان پر ادھی امار کہا جلسہ جمہوری حق اینو سی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے دہشتگردی جلسہ کرنا نہیں موڈل ٹاؤن میں گولیاں چلانا ہے گنڈا پور پھر پنجاب آ رہے ہیں مقدمات کی پرواہ نہیں ادھر وزیراعلا پنجاب اسمہ بخاری کہتی ہیں بیریسٹر سیف اور مزمل اسلم کو خاتون لیڈر کے متعلق غلیز باتیں کرتے شرم نہیں آتی کیپی میں لوگ مہنگائی بیروزگاری اور دہشتگردی سے پریشان ہیں وزیراعلا خیبر پاکتوں خواہ اپنے صوبے پر بھی توجہ دیں امیر جماعت اسلامی کا مشورہ حافظ نائم کا بشاور میں خطاب کہا کہ فوجی آپریشنز مسئلہ کا حل نہیں ہے وفاقی حکومت افغانستان کے ساتھ باتشید کرے افغان تعلیمات بد امنی کے فضا کرو گے جماعت اسلامی مذاکرات لیے ختمات دینے کو تیار ہے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے ہر ادارہ آئین کے مطابق کام کرے تو مسائل حل ہو جائیں گے افبی آر کا نون فائلرز کے خلاف یکو مقتوبر سے سخت ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ حتمی ٹیکس نوٹس جاری کرنے کا پلان بھی بنا لیا افبی آر کے مطابق بیرون ملک جانے پر پابندیاں آئید ہو سکتی ہیں موبائل سیمز بجلی اور گیس کے کنیکشن منکتاب کرنے کی حکمت اعملی بھی تیار ٹیکس چوری اور غلط معلومات کی صورت میں بھاری جھرمانہ آئید ہوگا نون فائلرز کے اضافی ٹیکس دیکھر گاڑے خریدنے کی سہولت ختم گھر بھی نہیں خرید سکیں گے پاکستان میں نون فائلر کیٹیکریہ ختم کرنے کا فیصلہ ترجمان افبی آر نے کہا کہ ہر پاکستانی نون فائلر نہیں مہانہ پچھاس ہزار روپے کما کر گوش پارے جو مانا کرانے والے نون فائلر ہیں فیصلے پر عمل درامند یہ کا مکتوبر سے نہیں ہو رہا خوش وقت لگے گا پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرس پروگرام آئیم ایف ایگزیکیٹیف بوٹ نے منظوری دے دی گورنر سٹیٹ بینک نے آج آئیم ایف پروگرام کی منظوری کی امید ظاہر کی تھی جمیل احمد کی میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کہا پروگرام منظوری کے بعد آئیم ایف سے پاکستان کو ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط ملے گی روہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے ایک فیصد تک ہو سکتا ہے روہ مالی سال مہنگائی کی شرعہ ساڑھے گیارہ فیصد تک رہنے کی توقع اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی کا اشلاس وزیراسیم نیو یارک میں موجود شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری وزیراسیم شہباز شریف اور سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گودریز کی ملاقات وزیراسیم کا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی مہم کے شدید مزمت فاری اور خیر مرشور جنگ بندی کا مطالبہ کیا مخموصہ کشمیر میں بھارت کی جارہانہ کاروانیوں پر شدید تشویش کا اصحار کیا وزیراسیم بنگلدیش کی رکنیت کی گولڈن جبری تقریب میں بھی شرکت ترکیہ، قویت، مالدیب کے حکمرانوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی موسیمی گنون کے صدر نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات ٹکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری میں تعلقات بڑھانے پر بات چیت سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز عوام کے لیے بہت سے فلاحی منصوبوں کی قیادت کر رہی ہیں پنجاب انفرسٹرکچر اور ٹکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کرے گا سفیر نے کہا کہ نونڈی کے ادوار میں پاک چین دوستی میں پیش رفت ہوئی جوائے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو کہا کہ اسی مفادات کے بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے وزیراعظم شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ان کی حمایت کی جائے وہ کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں افتخار شاغری کے لیے سب نے جدوجہاد کی لیکن اس نے سب کا جو حشت کیا وہ سامنے ہے پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کی منظوری کمیشن پیپلز پارٹی نے کمر کس لی آئینی مساودے کی تیاری کے لیے غیر اسمی کمیٹی قائم نیر بخاری فاروق کیچنائک شہری رحمان شامل پارٹی کے سینئر رحمہ بھی مشابرت کا حصہ ہوں گے ابتدائی مساودہ مکمل ہونے کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو پیش کیا جائے گا پھر جے ایو آئی فے اور مسلمی گنون سے شیئر کیا جائے گا شازیہ مری کہتی ہیں آئینی وفاقی عدالت پاکستان کے لیے ضروری ہے مقصوص نشستیں کس کو دی جائیں الیکشن کمیشن آج بھی فیصلہ نہ کر سکا مقصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا ساتھ ویں جلاس بھی میں نے دی جا رہا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ذریعہ سدارت جلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت پر غورت قانونی ماہرین نے اپنی تجاویز دی ذریعہ کے مطابق الیکشن کمیشن کے دو ارکان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی رائے دی قانونی ٹیم کی رجویز سے اختلاف کیا سپریم کورٹ مقصوص نشستیں دہریکی انصاف کو دینے کا حکم دیا